دنیا نیوز دوسری بڑی اچھی خبر یہ ہے کہ جو حکومت کے لیے بھی روام کے لیے بھی ہے کہ جو جی آئی ڈی سی کے خلاف کمپنیوں کی اپیلیں تھیں وہ مسترد کر دی گئی ہیں گیس انفرسٹرکچر ڈیویلپنٹ سیس کی مد میں جو پیسے کٹھے کیا گئے تھے چار سو سترہ عرب آپ سپریم کورٹ نے آج اپنے فیصلے میں تفصیلی میں یہ کہا ہے کہ یہ چار سو سترہ عرب ادا کرنا ہوں گے یہ بڑی اہم سٹوری ہے اس پر بھی تفصیل سے بات کریں گے ان دونوں مع معاملات اثر آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی جس میں ان سے کئی معاملات پر سوال پوچھے گئے انہوں نے خطے کی اوورال جو سیکیورٹی سیچویشن ہے وہ بیان کی جو آپریشن رد فساد ہے اس کی بات کی ایل او سی پر بھارتی اشتہال انگیزی کا ذکر کیا مجموعی صورت احال پر انہوں نے ایک تفصیلی پریس بریف کی آج اس موقع پر ان سے جب سوال جواب کیے گئے تو پاک سعودی عرب تعلقات پر بھی سوال اٹھا انہوں نے کیا جواب دیئے میں چاہتا ہوں ذرا آپ پہلے وہ سن لیں اسی سے ہم پروگرام کا آغاز کریں فرن منسٹر کی دومین میں ہے پاک سعودی عرب تعلقات کے بارے میں میں اس بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ پاکستان اور پاکستان کی عوام کو ہمارے برادرانہ ملک سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات پر فخر ہے اور یہ تعلقات ہسٹارک ہیں بہت اہم ہیں بہترین ہیں اور بہترین رہیں گے انشاءاللہ اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے nobody can doubt the centrality of kingdom of Saudi Arabia to the Islamic world اور پاکستان کے عوام کے دل سعودی عوام کے ساتھ دھڑکتے ہیں تو ان تعلقات کے اوپر کوئی سوال اٹھانے کی ضرورت نہیں جہاں تک چیف آف آمی سٹاف کے دورے کا تعلق ہے یہ ایک already planned دورہ تھا جو basically ایک military to military ہمارے جو تعلقات چلتے رہتے ہیں اس کے ساتھ منسلک ہے اور there is no need to read too much into it الحمدللہ شام صاحب بڑا واضح موقع میں اختیار کیا ترجمان پاک فرمیہ جنرل بابر اختخار صاحب نے اور واضح کر دیا کہ تعلقات بہترین ہیں بہترین رہیں گے آدھی خبر فیخ خبر کی بنیاد پر خلیج پیدا نہ کی جائے سوال اٹھنے کی ضرورت پیدا ہی نہیں ہوتی اس معاملے میں دیکھیں سعودی عرب پاکستان کا انتہائی قریبی دوست ہے اس سے ہمارے مذہبی ثقافتی تاریخی تعلقات ہیں ان میں جو گہرائی ہے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا اور دونوں ایک دوسرے کے ٹیسٹڈ دوست ہیں سعودی عرب ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کڑا ہوا پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کڑا ہوا اور یہ عوام کا عوام سے تعلق بھی ہے حکومت کا حکومت سے تعلق بھی ہے دفاعی اداروں کا دفاعی اداروں سے تعلق بھی ہے اور سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات ان سے جو لوگ وہاں ہمارے کام کر رہے ہیں دس عرب ڈالر کما کر وہاں سے بھیجتے ہیں پاکستان کا جو ذرے مبادلہ ہے اس میں انتہائی قیمتی کونٹریبیشن ان کی ہے جس طرح چین سے ہمارے تعلقات ناقابل شکست ہیں اسی طرح سعودی عرب سے ہمارے تعلقات ناقابل شکست ہیں اسی طرح آپ دیکھیں ترکی جو ہے اس سے ہماری تاریخی دوستی ہے لیکن جو انتہائی قریبی دوست ہیں یہ بڑا ایسٹ ہوتے ہیں ان کی حفاظت کی جانی چاہیے اور چھوٹا موٹا شکوہ جو ہے اس سے یہ تعلقات ختم نہیں ہو سکتے یہ ہر شخص کو معلومانا چاہیے اور بڑے آسن طریقے سے آج آئی ایس پی آر کے سربراہ نے اس کی وضاحت کر دی ہے اگرچہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ فورن منسٹری کا ڈومین ہے لیکن بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے حالات کو اور واقعات کو وعدے کر دیا ٹھیک ہے سر آج پھر ایک اور خوشخبری یہ بھی ملی کہ جو چھے ماہ کا وعدہ تھا وہ ڈھائی تین سال کے اندر بیلاخر بیلاخر پورا ہو گیا بی آر ٹی چل پڑی ہے سر پشاور میں الحمدللہ حکومت بڑی خوش ہے اس معاملے پر شہباز گل صاحب اور جو ترجمان ہیں کے پی کے حکومت کے وہ موازنے کر رہے ہیں کہ یہ جنگلہ بس سے کیسے مخلف ہے میں آپ کو ذرا دکھانا چاہ رہا ہوں کہ آج جب ذریعظم نے اس کا افتتاہ کیا بس پر سوار بھی ہوئے جب بس پر وہ جا رہے تھے تو دوسری جانب سرڈک پر جو شہری تھے گاڑیوں سے ان کو ہاتھ بھی انہوں نے ہلائے تو آج بھی ذریعظم صاحب نے کیا فرمایا ذرا دیکھئے یہ پاکستان میں سب سے بہترین میٹرو بس کا پروجیکٹ ہے تھرڈ جنریشن تو یعنی کہ وہ میٹروز کے اندر یہ ہائی لیول کا پروجیکٹ ہے شاور کے لیے یہ ایک مارڈن ٹرانسپورٹ سسٹم آ گیا ہے جو کہ پیلپمنٹ میں یہ پہلا فیز ہوتا ہے جبکہ آپ ایک مارڈن ٹرانسپورٹ سسٹم پروائیٹ کر دیں میں آج یہ خاص کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس کے پر ریزرویشنز تھی اور میں آج پروائیس ہٹک کو خاص خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے ہمیں ہمیشہ کہا کہ جب یہ پروجیکٹ بن جائے گا تو تب تمہیں پتا چلے گا اس کی اہمیت میں تو پروائیس ہٹک سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم غلط ہے پروائیس ہٹک آپ ٹھیک نکلیں ہماری جو گورنمنٹ اور باقی گورنمنٹس میں کیا فرق ہونا چاہیے جو بھی ہم پروگرام کریں اس میں ہمارا جو سب سے بڑی اہمیت ہونی چاہیے کہ عام آدمی کی زندگی کیسے بہتر ہوتی ہے اور یہ جو آپ نے دس روپے ٹکٹ رکھا ہے منمم اور دس روپے سے جو اوپر لے کے جا رہے ہیں پچاس روپے تک یہ ہر کوئی افورڈ کر سکتا ہے پشاور میں آپ کی پر کیپٹا انکم بھی بڑھ جائے گی اس سے خوشحالی بھی بڑھ جائے گی مجھے چیز پساند آئی کہ یہ جو بسز چل رہی ہیں یہ ہائیبریڈ ہیں کم از کم اس سے پلوشن لیولز پشاور میں کام ہوں گے جس طرح لہور میں بہت اوپر چلے گی پرائیم ایسٹر یہ فرما رہے ہیں شامی صاحب کہ غلط تھے وہ پرویس خٹک صاحب کا اس بارے میں جو سوچ تھی وہ درست تھی تو میٹرو بس جنگلہ بس کے اوپر ماضی میں جنابی وزریعظم جب وزریعظم منتخب نہیں تھے تو اس پر پہلے کیا کہا کرتے تھے سوشل میڈیا پر ان کی پرانی تقریریں چل رہی ہیں سنا دوں ذرا تھوڑا سا میں یاد دھیانی کے لیے دیکھئے چلے آپ بختون خان میں تو ہم میٹرو نہیں بنا رہے ہیں میٹرو پہ نہیں انسانوں پہ تاتا خواہ جانا اگر پشاور میں یہ میٹرو بس جو انہوں نے لگایا ہے لہور میں یہ اگر لائیں تو ہم سب سے پہلے اس کی خلاف کھڑے ہوں گے کیا آپ کو میٹرو کی ضرورتی یا بہتر ہسپتالوں کی ضرورتی بجائے پنجلی بنانے کے جنگلاس پاسٹر بس بنا دی جو پیسہ عوام پہ خرچ ہونا ہوتا ہے وہ میٹرو پہ خرچ ہو جاتا ہے میٹرو پہ نہیں انسانوں پہ پیسہ خرچ ہو جاتا ہے ان کی جو میٹروز ہیں پہلے تو ان کی کاؤسٹنگ دیکھیں گے ان کی کتنی بڑی وہ کتنی آپ وہ میٹرو دیکھ لیں جو یہ بنا رہے ہیں وہ میٹرو نہیں ہے صرف شامی صاحب آج کا بیان اور ماضی کے بیانات ہم نے مخصر سے چلا دی ہیں اگر پروید خٹک صاحب سے وہ معذرت کر سکتے ہیں تو اپنے آپ سے بھی کر سکتے ہیں دیکھیں تجربہ بہت کچھ سکھاتا ہے تو لا تجربہ کاری سے جو بیان دیتے رہے اب چلیے اب ایک تجربہ اس سے انہوں نے سیکھ لیا اب پروید خٹک بیچارے جو ہیں انہوں نے تو بڑا جی مار کے کام کیا تھا جب وزیر اعلیٰ تھے ان کی یہ ترقی ہوئی کہ صوبہ ان کے ہاتھ سے چلا گیا اور وزیر دفعہ بنا دیا گیا جو صرف نمائشی ہوتا ہے بچارہ وہ ہمارے تالپور صاحب تھے میر احمد علی تالپور میں رکھل وہ کہتے تھے ان کو جنرل زیاؤلہ کے وہ جناب وزیر دفاع تھے موچے بڑی بڑی تھی ان کی اور اختیارات وہی تھے جو اس وقت پروید خٹک صاحب کے ہیں تو ان سے کچھ نے پوچھا آپ کو وزیر دفاع کیوں رکھا ہے انہوں نے کہا میری موچے بہت بڑی بڑی ہیں اس لیے رکھا ہے تو پروید خٹک کی تو موچے بھی بڑی چھوٹی سی تو برحال اللہ تعالی پروید خٹک صاحب کا قد مزید لمبا کرے اور وہ اپنا کوئی کردار موثر طور پر ادا کر سکیں کوئی ایسی وزارت ان کو ملے جہاں کوئی اختیارات بھی ہوں یہاں تو وزارت دفاع جو ہے وہ تو بس چیفہ فارمی شٹاف اور وزیر آزم کے درمیان کا معاملہ ہوتا ہے تو برحال اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر بی آر ٹی چل پڑی ہے نا وہاں تو اس کا مطلب ہے تحریک انصاف کی حکومت بھی چل سکتی ہے یہ ایک پیغام ہے اس کے مخالفوں کو کہ وہی جو بھی مشکلات ہوں جس طرح بھی جناب ایڈیاں رگڑ نہیں پڑیں تو پھر کچھ نہ کچھ انہوں نے اپنا کام تو سیدھا کر لیا نا اسی طریقے سے وہ حکومت جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو سیدھا کر سکتی ہے تو میرے چارہ گھر کو نوید ہو میرے دشمنوں کو خبر کرو کہ جناب یہ معاملہ جو ہے بزر بھی سکتا ہے اب جو مایوسی ہے بی آر ٹی بی آر ٹی چل پڑی ہے حکومت بھی چل سکتی ہے صحیح کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں اور بزدار صاحب بھی چل سکتے ہیں اگر جو کہ نیپ کا سپیڈ برے کر بھی آ گیا ہے نہیں آ گیا ہے آگیا آج آپ کو پتا ڈاکٹر رہیل سے دیکھی بھی پیش ہوئے ہیں اور وہی جو اگین وہی کہانی شروع ہو جاتی ہے کہ ذرا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا بلکل جی میں نے سابق ڈی جی اکسائز کو فون کیا تھا اس لائسنس کے سلسلے میں باقی سوالوں کے جواب میں ریپورٹر لی انہوں نے جواب نہیں دیا اس کو ٹال دیا وقت مانگیا لیکن یہ بھی کوئی دوسرا ہمشخص آج پیش ہو یہ بھی یہ بھی کوئی جرم ہو گیا کہ وزیرِ اللہ کے کہنے پر ٹیلی فون کیا جائے وگہ وزیرِ اللہ کو حکم دیں انتظامی نوعیت کا کوئی جرم ہے محبت نہیں ہے جو چھپا چھپا کے رکھی ہے کہیں کوئی آنا جائے کہیں کوئی پانا جائے یہ وزیرِ اللہ پر یہ نوبت بھی آنی تھی بیچارے پر سر وہ بات تو آپ ٹھیک آج یومِ ازادی ہے کل یومِ ازادی ہے جی تو وہ بات تو کل یومِ ازادی ہے اس لیے آپ شروع ہو چکا نا بات تو آپ اصولی طور پر درست فرمارے ہیں لیکن وہ کیا کیجئے نا وہ کہتے ہیں جی کہ یہ چونکہ ٹری سٹار کو لائسنس جاری نہیں ہو سکتا تھا سلسلے میں واضح گائیڈ لائن تھی فور سٹائر ہوتل یا فائی سٹائر ہوتل کو جاری ہو سکتا تھا اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس پہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ کیوں بھئی آپ نے ریلیکسیشن کر کے اور کیسے یہ کرتے ہیں بھائی سوال سوال عزالت پوچھے سوال اسمبلی پوچھے یہ سوال وزیرعالہ رولز کو ریلیکس کر سکتا ہے اس کو یہ حق حاصل ہے باقی تو پھر آپ کی مرضی جو مرضی کر لیں آج میں سٹوری پہ آجاتے ہیں کہیں آنکھیں بند کر لیں یا کھول لیں ان کی مرضی ہے چلے چلے وہ بی آٹی پہ تو اپوزشن جو بلاول بٹو زرداری صاحب اور نون لگ میں بڑے بیان دیئے ہیں کہ یہ نام مکمل منصوب ہے اس کی تحقیقات اب ہونی چاہیں بارال آج کی ہماری سر مین سٹوری جوتی جس کا میں نے پروگرام کے آراز میں ذکر کیا تھا وہ جوڑی ہے جو گیس منصوبوں کے لیے خصوصی ٹیکس کے نام پر چار سو سترہ ارب روپے جمع ہوئے تھے جو اب حکومت کو کیونکہ دو ہزار گیارہ میں پہلے پھر دو ہزار پندرہ میں یہ جو گیس انفرسٹرکچر ڈیویلپمنٹ سیس یعنی یہ ٹیکس لگایا گیا تاکہ جو گیس پائپلائن آنی تھی ترکمانستان سے وہ اور اس کے بعد جو گیس پائپلائن آنی تھی ایران سے ایک منصوبہ ہے نواز شریف صاحب کے دور کا میرا خیال ہے اور ایک منصوبہ ہے اپنا آصر فلی زدناری صاحب کے دور یا ہو سا اچھا ایک سیس انہوں نے لگایا اور پھر اس پر مقدمے بازی شروع ہو گئی اور مختلف کمپنیاں وہ مقدمے کرتی رہیں لڑتی رہیں بلاخر معاملہ سپریم کورٹ پر پہنچا ایک سو ایک سو سات درخواستیں تھی جو آج سپریم کورٹ نے ڈپٹ آئی ہیں اس میں ٹیکسٹائل ملز ہیں کورٹن ملز ہیں شگر ملز ہیں سرامک کمپنیز ہیں کیمیکلز کی کمپنیز ہیں سی این جی فیلنگ سٹیشنز ہیں ماچس بنانے والے ہیں اس میں سیمٹ بنانے والے ہیں اس میں ایمولیم انڈسٹری جہاں جہاں گیس استعمال جہاں جہاں ہوتی ہے وہ کمپنیز سارے اس کی طریق تھی بات سن لے اب اس میں جو وزارت ہے پیٹرولیم کی اس نے تیس جون دو ہزار انیس کو سپریم کورٹ میں یہ بتایا تھا کہ سات سو باون ارب روپے بنتے ہیں اس سیس کے دو سو پچانویں ارب روپے وصول ہو چکے ہیں اور چار سو ستاون ارب روپے باقی ہیں چار سو ستاون سر اب یہ رقم کتنی رقم جو ہے چار سو ستاون یہ وزارت نے پیٹرولیم کی جو ریپورٹ تھی سپریم کورٹ میں آج سپریم کورٹ نے کمپنیوں کی درخواستیں مسترد کر دیں اور حکومت کو یہ اب پیسہ مل سکے گا اب کمپنیوں نے یہ پیسے لوگوں سے وصول کر لیے تھے یا اپنے خریداروں سے وصول کر لیے تھے اور آگے نہیں پاس کیے تھے اور اس کو انویسٹ کر دیا تھا ایک سٹاک ایکسچینج کے جو بروکرز ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کمپنیز کو کوئی فرق نہیں پڑے گا انہوں نے یہ انویسٹ کر رکھے ہیں پیسے یہ بہ آسانی ایک کس وار چوبیس کسٹوں میں کہا گیا ہے شاید یہ کسٹوں میں اس پیسے کو حکومت کو ادا کر دیں گی اب اس کی تفصیل کیا ہے میرا خیال ہمارے ساتھ تولہ صاحب کو ہونا چاہیے ان سے آپ معلوم کریں جی بلکل تولہ صاحب بھی جوائن کریں گے ان سے پہلے سر سینئر صحافی تذیہ نگاہ جناب رعوف کلاسرہ صاحب جوائن کر چکے ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں وہ دستیاب ہیں رعوف کلاسرہ صاحب جو ہیں رعوف کلاسرہ صاحب کا معاملہ یہ ہے ان کا کریڈٹ یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب نے یہ آدھے پیسے کمپنیوں کو معاف کر دیے تاکہ لٹیگیشن ختم ہو جائے اور آدھے مل جائیں تو انہوں نے اس پر بہت احتجاج کیا بڑی سٹوریز کی اور کہا کہ یہ معاملہ عدالت کو فیصلہ کرنا چاہیے اور یہ ریلیف نہیں ملنا چاہیے کمپنیز کو اس پر وہ آرڈینے سے جاری ہو چکا تھا وہ واپس ہوا تو ہم ان کو داد دیتے ہیں ان کی پیٹ تپکنی چاہیے اگر قریب ہوتے تو بوسا بھی دے دیتے تو برحال ان سے بھی بات کر لیں اور پہ آگر اشفاق طولہ صاحب سے بھی کمپلیمنٹس کا ایک وسیع سلسلہ سر آپ کے لئے شامی صاحب کی جانب سے آیا پہلے تو وہ قبول کیجئے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام نکتہ نظر میں یقیناً آپ نے اس ایشو کو الائیو رکھا اس کو فالو اپ کیا اس کا بار بار کیا کیسے آپ کھٹکے کیا کھٹکا آپ کو جس کی بنیاد پر آپ اس ایشو کے پیچھے پڑے رہے صحافی کے طور پر اور آپ کی فائنڈنگز کیا تھی کہاں غلط ہونا شروع ہوا اور پھر معاملہ ٹھیک سمت پر کب چلے جامی صاحب تینکیو ویری مچ آپ نے پروگرام میں انوائٹ کیا اور شامی صاحب نے جو اتنے بڑے کینڈ اور جنریس اپریسیشن انہوں نے آ کے دیا اور کہتے ہیں ٹرولی ہمبرڈ بڑا انہوں نے پیار اور بڑا انہوں نے اپنا انہوں نے ظرف دیکھا ہے بڑا پان دیکھا بڑا مشکل ہوتے ہیں ہمارے پروفیشن میں کہ آپ اس میں ریگلریز اتنی ہماری ہو جاتی ہیں پروفیشنل طور پر کہ لوگ ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرتے ہیں تھوڑا سا میرا خیال ہے انہیں تنگ ہونا پڑتا لیکن انہوں نے شامی صاحب نے انہوں نے بڑے اچھے الفاظ کیا ان کا گریٹ فول ان کا بڑا پان ہے آپ نے بڑا جامی صاحب بڑا انتہائی خصورت سوال کی اور اس کا بڑا مختصر سا جواب دیا جا سکتا ہے لمبا نہیں ہے آپ نے کہا کہ کون سی چیزیں اس میں کھڑکی تھیں میں عوام کو مطلب ہے اس کو دو منٹ کے لیے میں آپ کو اس کو بیان کر دیتا ہوں یہ وہ پیسہ تھا یہ ٹیکس تھا دو ہزار گیارہ میں زرداری صاحب اور ڈاکٹ آسم حسین جب یہاں منسٹر تھے ایران کے ساتھ انہوں نے ڈیل کی اور ایران نے ہمیں مہنگی ڈیل دی تھی یہ بھی بتا دو انہوں نے ہمیں آگے مہنگی گیس بیچی بہرحال جو بھی بگ گیا ایک پائپ لائن بنی تھی وہاں ایرانی سائیڈ سے ایک ہماری سائیڈ سے اب اس کے لئے پیسے چاہیے تھے تو پاکستانی نے اس وقت انہوں نے آگے ایک انہوں نے اس پر سیس لگا دیا اور جو انہوں نے اس پر آپ کی فلٹلائزر پر لگا کسانوں سے سب سے زیادہ پیسہ لیا گیا جو مجھے دکھ ہے کیونکہ میری ماں کسان میرا باپ کسان میری پوری فیملی پورا سیونٹ ایٹی پرسنٹ پاکستان کسان کسانوں سے انہوں نے تین تین سو روپیہ ایک ایک بوری کا ٹیکس لیا لکھا ہوا تھا کہ جی اے ڈی سی ٹیکس ہے آپ کا ٹیکس ہے کیونکہ گیس انفرسٹرکچر ڈیویلمنٹ کریں گے ایران سے پائپ لائن ہے کہ پیسہ کہاں سے آپ لوگ دیں گے جیسے نیلم جیلم ہم کبھی آپ کو پتے ہیں یہاں پہ سیس لگا رہا ٹیکس لگا رہا اس کی ماد میں انہوں نے سات سو بیالیس بلین روپیز پچھلے دس سالوں میں کٹھے گئے اب اس میں سے دو سو پچانے جیسے ابھی شامی صاحب نے بڑا خصورت ایکسپلین کیا بیک گرونڈ وہ انہوں نے دے دئیے باقی پیسے دبا لئے انہوں نے چار سو سترہ بلین سامتنگ اس پہ کہتا ہم نہیں دیں گے عدالتوں میں گئے اور انتہائی فلمز ہی گرونڈ مجھے تھوڑا سا انتہائی احترام کے ساتھ میں عدالتوں سے ان کی عزت کرتے ہم انہوں نے جن گرونڈز پہ انہوں نے سٹیٹ دیئے تھے بندے کو مطلب کیا کہنا چاہیے اب ہمارے جج سوان مہربان ہیں اس پہ پتہ ٹیکنیکل چیزوں پہ کہ یہ سیس ہے یا سرچارج ہے مطلب کوا مقروح ہے کہ حرام والی ڈیبیٹ ہو رہی تھی یہ کیا بات ہے سیس ہو سرچارج ہو ایک ہی بات ہے پیسہ ٹیکس تو لگنے حکومت کے پاس آنا ہے اچھا پیرا یہ تھا انہوں نے کہا اٹھارویں ترمیم کے بعد یہ لگ سکتا ہے کہ نہیں لگ سکتا وہ ایشو ہوگا ٹیکنیکل ایشوز پہ انہوں نے سٹیٹ لے بڑے بڑے وکیلی کے ان لوگوں نے اور کرنے کا ان کو بڑی بڑی انہوں نے پیمنٹس کی ہر جگہ سے انہوں سٹیٹ آٹر لے لیے اب جب آکر عمران خان صاحب کی حکومت ہے میں اس پہ شارٹلی آتا ہوں اور ان کو کہا گیا کہ جناب یہ دیکھیں پیسہ یہاں سٹک آپ ہوا ہوا یہ دیکھیں عدالت انہیں سٹیٹ دیا ہوا یہ پیسہ میں نہیں مل رہا اور اس میں بہت سارے عمران خان صاحب کے کچھ دو چار تو ذاتی دوست تھے جن کا پڑا انہوں نے بلینز آر روپیز دینے سے کراچ الیکٹریک وغیرہ اور اس پہ دیسے رف دیگر بھی لوگ ہیں وہ تھے پھر ندیم بابر صاحب تھے عمر عیوب صاحب تھے اور بزنس منٹ سارے کٹھے ہو گئے انہوں نے کہ جناب اس کا ایک یہ ہے ہر نے فیفٹی پرسنٹ معاف کر دے پچاس آپ رکھ لیں پچاس میرا یہ تھا اچھا میں نہیں تھا ایک ٹیم ورک تھا اس میں عمر مطین صاحب تھے عرش شریف نے کیا مالک نے کیا اور اس میں سویل بھٹی نے کیا آپ لوگ انہیں کیا سب نے اوور آل کیا لیکن ہم نے ذرا اس کو اگریسیولی زیادہ پرسو کیا اس کے ہمیں سزا بھی ملی ہمارے پروگرام بھی بند کرائے گئے تھریٹس دھمکیاں وہ ایک الہدہ کانی ہیں ایک سال ہم نے جابلیس نیس بھی فیس کیا اسی ہی اسی ہی پروگرام اسی ہی اس کی وجہ سے سکینڈال اسی پیسہ ریکاور کراتے کراتے قوم کو تو چار سو سترہ یہ بلین مل گیا لیکن میری اور عمر مطین کے شوز بھی بند کرائے گئے نوکریم ہی گئیں جابلیس ہوا خیر اینیوے وی آر ہیپی کہ قوم کے پیسے ہیں ہمارا کیا اعتراض تھا سمپل سائز پہ کہ بھائی صاحب ایک ٹیکس لگا ہے سیس لگا ہے آپ نے عوام سے سات سو آپ نے بیالیسی بلین روپیز لے لیا ہے آپ نے آج آج کے فیصلے میں لکھا ہے لینے کے بعد اب آپ ان کے ساتھ بارگین کر رہے ہیں حکومت کے ساتھ کہ آدھے آپ رکھیں آپ پیسہ کیسے رکھ سکتے ہیں میرا بھی یہ ویو تھا کہ عدالت میں جب یہ جائیں گے عدالت یہ کبھی بھی یہاں ٹیکس پیئر کا پیسہ جو ہے عوام سے لیا پیسہ کیسے عدالت کہہ دے گی دو تین سو بلین روپیز آپ کمپنیز کو دے دیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر بارگین کریں یہ تو بہت بڑا نیب کا کیا آنے والے کے لیے بہت بڑا کیس تھا اور خان صاحب کو ٹوٹل مس لیڈ کیا گیا ان کی کیبنٹ اس میں پوری مس لیڈ ہوئی یا شامل تھی پورے فیصل آرڈینیس جاری ہو گیا آر ایف علی صاحب نے آرڈینیس تک جاری کر دیا اور جب ہم نے اس پہ بات چیت کی سکینڈل کو آگے لے کے یہ تو بڑے بڑی کمپنیز ہیں عوام کا پیسہ لے چکے آپ ان کی جیبوں سے عوام کی جیب سے نکال کے بڑے سیٹھوں کو دے رہے ہیں اس کے بعد آپ کو یاد ہو کہ جب انہوں نے آگے اپنا آرڈینیس انہوں نے واپس لیا ایک خان صاحب نے پریس لیز نکالا تھا اور بڑا انہوں نے ہمارے پر ڈالنے کی کوشش کی تھی کہ دیکھیں جی پیسے آ رہے تھے میڈیا نے زور ڈال دیا دباؤ ڈال دیا عدالتوں میں ہم جا رہے ہیں اور اگر عدالتوں نے فیصلہ نہ دیا تو پھر یہ لوگ بطلب ہمارے پر نظرہ کیلنا تھا وہ تو اللہ نے عزت رکھ لی ہے اور میں نے سوال پوچھا تھا کلاسہ صاحب یہ فرمائیں یہ فرمائیں جو آپ کہہ رہے ہیں جن لوگوں نے مس لیٹ کیا گورنمنٹ کو جو سنیریو آپ بیان کریں تو اب اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے مس لیٹ کیا یا کچھ اور کرنا چاہ رہے تھے ان کے خلاف نہیں کپتان سرکار کو ایکشن میں آنا چاہیے یہ کپتان سرکار یہ کام کبھی نہیں کر سکے گی اگر آج عمران خان صاحب اپنا کات دونچہ کرنا چاہتے ہیں نا وہ چاہتے ہیں کہ ان کی کریٹی بلیٹی ہو بلے بلے ہو اور میڈیا کی بلے بلے نہ ہو عدالتوں کی نہ ہو ویسے سپریم کورٹ پاکستان کے ان ججز کو بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں مشیر عالم صاحب ہوں یا فیصل عرب صاحب بڑا خصورت فیصل لکھا ہے بڑا دباؤ تھا بڑے بڑے بگ ان کے انہوں نے وہاں پہ مطلق پاکستان کا کونس آف اکیل ہے جو کروڑوں پہ لگا کہ انہوں نے حیر کر کے کھڑا نہیں کیا تھے اس کیس کے اگنسٹ انہوں نے پارٹیز نے خیر عمران خان صاحب اگر ان میں ہے جو میں کیا کہوں اب اس میں عمران خان صاحب اتنے بڑے فیصلے کرنے کی کپیسٹی نہیں رکھتے یہ بہت بڑا سکینڈل تھا کہ قوم کا یہ ملک کا اتنا بڑے پیسے آپ ان کو معاف کر رہے تھے آپ اس کو تصور کریں کہ آج اگر نوازشری صاحب کی حکومت ہوتی زرداری صاحب کی گلانی صاحب کی حکومت ہوتی اس میں یہ فیصلہ آ جاتا یہ پتہ چلتا کہ وہ حکومت جو ہے وہ دو ڈھائی سو بلیاں روپیز ماف کر رہی تھی یا کر چکی تھی ان کمپنیز کو بزنس مینوں کو جن میں ان کے دوست بھی تھے بڑی بھی تھے آج عمران صاحب کا یہ خان صاحب کا کیا موقع ہوتا یہ سیدھا کہتے ہیں حکومت ریزین کرے نہیں ہے بڑے فیصلے کرنے کی بہت 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 شکریہ جناب راوف کلاسہ صاحب آپ حضرت ربط شریف لائے پروگرام میں اور اب مخصر وقت میں آپ نے پورا بیک گرونڈ سمجھا دیا کہ آپ کی دانیس کا کہتے ہیں شامی صاحب آپ نے شفاق طولہ صاحب کے ذکر کیا تھا ان سے ہم بات کرتے ہیں ایک بریک آگئی ہے بریک کے بعد شفاق طولہ صاحب کے پاس جائیں پہل گا بیک ناظرین ہم بات کر رہے تھے جو جی آئی ڈی سی کیس کے خلاف کمپنیوں کی اپیلیں مسترد ہوئیں اور اب چار سو سترہ عرب ادا کرنے ہوں گے ان کمپنیوں کو شامی صاحب شفاق طولہ صاحب کا اپنے ذکر کیا تھا ماہر برائے ٹیک سمجھو رہے ہیں وہ اس وقت ٹیلی فن لائن پر ہمارے صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں طولہ صاحب آپ کو پروگرام میں خوش رمدید کہتے ہیں شامی صاحب آپ سے مقاطب ہیں جی سلام علیکم طولہ صاحب سلام علیکم وعلیکم السلام برکہ جناب مبارک ہو آپ کو آپ نے بھی بڑی آواز بلند کی اور بڑی لڑائی لڑنے میں شریک رہے کہ یہ پیسے وصول کی جائے کمپنیوں سے اب یہ فیصلہ جو ہے اس کی روشنی میں مستقبل کا نقشہ کیا دیکھتے ہیں آپ کتنے پیسے کس وقت حکومت کو وصول ہو سکیں گے اور یہ کمپنیاں آسانی سے دے دیں گی شامی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو یہ دیکھیں ایک چیز تھی میں تنقید ضرور کرتا ہوں معاشیت اور معاشی پالیسیوں پر حکومت کی اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم مزگائیڈ کریں حکومت کو ہمارا مقصد ہوتا ہے گائیڈ کریں اس وقت بھی اگر آپ نے دیکھا ہوگا چار سپٹمبر کو بھی جب میں نے میڈیا میں یہ باتیں کہیں تھی تو شاید بہت سے تھی ہو چھوکی تھی کہ جی اشواق صاحب یہ کہہ گئے اس وقت میں ایک بات کہہ رہا تھا کہ جو لوگ ففٹی پرسنٹ دینے کے لئے تیار ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ جائز وہ طالبہ ہے حکومت صاحب کہ یہ ان کو ملنا چاہیے تو اگر میں کہوں نہ جائز ہے تو مجھے ایک رکیہ بھی نہیں دینا اور یہ کوٹو نے ڈیسائیڈ کیا تاکہ یہ میجوریٹری ڈیسیشن ہے اور اس میں جسٹس منصوری شاہ صاحب کا ڈیسینٹنگ نوڈ بھی ہے کافی کامپریانسیل ہے جی تیصف آپ اور اگر آپ اس میں دیکھیں گے تو انہوں نے کہا سات سو بلین کی قریب لینا تھا اور دو فتی نین بلین آپ اور چار سو سترہ بلین اگر آپ دیکھیں گے اس میں جو بریک ڈاؤن تھا وہ ایک سو سیتالیس بلین دوہزار گیارہ کے ایکس کا تھا اور باقی جو ڈوہنڈیڈن سیونٹی بلین جو تھا وہ دوہزار پندرہ کے ایکس تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے مگر دیکھیں ایک بات تو یہ بلکل انہوں نے واضح کرتی ہے اس فیصلے میں کہ یہ ایک سپیسیفک پرپس ایک سیس ہے اور اس کو آپ سپیسیفک پرپس کے لیے یوز کریں گے اور آگے انہوں نے روک دیا ایک بہت اچھا فیصلہ انہوں نے یہ کیا کہ آگے کے لیے انہوں نے روک دیا ہے انہوں نے کہا اور یہ بھی جو آپ کے ایریرز ہیں جن سے آپ نے نہیں وصول ہے ان سے آپ چوبیس مہینے کے اندر آپ وصول لیں اور آپ ان کو یہ پیمنٹ کریں گورنمنٹ کو اور بہت سی کمپنیز جنہوں نے یہ جی آئی دی جی کو چیلنج کیا ہوا تھا ان کے بکس آف اکاؤنٹس میں یہ موجود ہیں کنٹینجنٹ لائیبلیٹی کے طور پہ ہیں یا ایکچول لائیبلیٹی کے طور پہ وہ بھوک ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی آر ہوگی مگر یہ اگر گورنمنٹ سمجھتی ہے اس کو ہم نون ٹیکس ریوینیو دکھا کے اپنے بجٹری ڈیفیسٹ کو کم کریں گے تو یہ میرا خیال ہے گورنمنٹ کی خام خیالی ہے بکس کی پھر کوٹ کوٹ کا کاغنیزنس لینا چاہیے کہ نہیں ہم نے آپ کو الاؤ کیا تھا یہ پیسہ لینا ایک سپیسیفک پرپس کے لیے آئی پی پائپ لائن کے لیے یا ٹاپی کے لیے اور پائپ لائن کے لیے دیکھیں اب آپ نے ایک خفت تو پوری کر لی ہے ایل این جی کے طور اور ایل این جی میں آپ نے ماشادہ آپ کے ایل این جی کی وجہ سے آپ کے بلین دو ڈالر کی پچھت ہو رہی ہے اور اگر یہ گیسز آ جاتی ہیں میں کہتا ہوں تو پاکستان کے لیے اور پچھت ہو گی اور یہ ایک سنیری موقع ہے اس حکومت کے لیے بھی کہ وہ ایک پائپ لائن جو ٹاپی کی ہے افغان کی سیکیورٹی سیکیوشن بھی کافی اپروو ہو گئی ہے تو میرا خیال ہے اب ان کو اس پائپ لائن کے طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے ٹھیک 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 یعنی یہ اسی پر پیسہ اسی پر لگانا پڑے گا اور کسی جگہ یہ سرف نہیں کیا جا سکے گا نہیں جی ہے بلکل نہیں کیا ہمارے کچھ دوست یہ سمجھتے ہیں میڈیا کے حوالے سے بھی اور میں کل پڑھ رہا تھا کچھ کہ جی کہ یہ آپ بلینڈ آف روپیز گورنمنٹ کو مل جائیں گے تو نیٹی ہے ملیں گے اچھی بات ہے اور یہ آپ کے پی ایس پی پی کے لیے کام بھی آئیں گے مگر ان اسپیسیفک لائنز کے لیے جو گیس انٹرسٹریکچرڈ ڈیولپمنٹ بور سکتا آپ کسی اور جگہ یوز کر کے آپ پورٹن کرو لے لیں مگر میرا خیال ہے یہ سپیسیفک پرپنز اور سپیسیفک پرپنز ہی رہے بہت بہت شکریہ جناب شفاقت اللہ صاحب آپ کے وقت شامی صاحب آپ چونکہ کل چودہ آگستے کل ہمارا پروگرام تو ہوگا نہیں تو اس سلسلے میں کچھ شاپ سے بات کرنا مچار ہو لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہر سال ہم اس سلسلے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں کیونکہ لکیل ہمارا پروگرام چودہ آگست کو ہوتا ہے لیکن اس دفعہ تیرہ آگست کو پروگرام آیا ہے شامی صاحب کل کے دن کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا وقت کم ہے اب مقصد کیا تھا ہمارے قیام کا اور ہمارے سمتب ہے کیا کیا پیغام آپ دیں گے نوجوانوں کو اور پھر آپ کو بھی ایڈوانس میں سالگیرہ مبارک ہو کیونکہ آپ کا جنم دن بھی چودہ آگست ہی ہوتا ہے تو جو سننے والے دیکھنے والے ان کو بھی اطلاع ہو کہ کل یومی ازادی کے ساتھ شامی صاحب کی بھی سالگیرہ ہے تو ان کے لئے بھی تہینیتی پیغامات ہیں ہماری جانب سے بہت بہبانی شکریہ دیکھیں تئیس کروڑ کے قریب آبادی ہے ہماری اور اتنے ہی مسلمان جو ہیں انڈیا میں بس رہے ہیں کم اپیچ تئیس کروڑ جو ان کی آخری ادازت شمارہ آئے ہیں اب آپ دیکھ لیجئے وہاں وہ اکثریت کے جبر کا شکار ہیں انتہا پسند ہندو حکومت نے ان کا جینہ دبر کر رکھا ہے کیونکہ وہ منورٹی میں ہیں ہم یہاں مجورٹی میں ہیں ہماری مسلمان جاں پچانوے فیصد سے زائد ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہم آزاد ہیں اور ہمیں پاکستان کی تعمیر کرنی چاہیے پاکستان الحمدللہ بہت بڑی طاقت ہے ایک ایٹمی طاقت ہے اسے معاشی طاقت بنانا چاہیے ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پر اپنے مستقبل پر یقین رکھنا چاہیے مایوس رہی ہونا چاہیے آگے بڑھنا چاہیے اور نوجوانوں کے حوالے سے میں یہ بھی بات کروں گا کہ مجھے کئی ٹیلی فون آئے ہیں میسج آئے ہیں ہمارے جو اے لیول اور او لیول کے سٹوڈنٹس ہیں جن کو کرونا کے دوران کہا گیا تھا کہ انٹرنل اگزامینیشنز کی بنیاد پر ان کی گریڈنگ ہوگی اس کی بنیاد پر ان کی گریڈنگ نہیں کی جا رہی پنجاب کے جو وزیر تعلیم ہیں راس مراد صاحب بڑے ڈھنگ کے آدمی ہیں انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ وہ اپنے نوجوانوں کے ساتھ کڑے ہیں ان کا حق لے کر رہیں گے کیمرے جوانوں سے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا حق ان کو ملنا چاہیے اور وزیر تعلیم اس کے لیے کوشش کریں لیکن ساتھ ہی عزادی کا یومِ عزادی کے موقع پر یہ عہد بھی کریں کہ یہ چلتلہ یہ ختم کر دیا جائے فوران اگزامینیشنز کا اور پاکستان کے پاکستان کے عزاروں میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے سارے بچے جو ہیں ان کا نصاب بھی خود تہہ کریں ان کے امتحانات بھی خود لیں یہ بھی عزاد ہونے کا میں اعلان کرنا چاہیے اور اس کے آپ دیکھئے کشمیر جو ہے ابھی تک آزاد نہیں ہو سکا اس کی آزادی جو ہے وہ بھی ہمارا مقصد ہے ہماری زندگی کا اولین مقصد ہے اس کے لئے بھی ہمیں یکسو ہونا ہے کوشش جاری رکھنی ہے اور کشمیری بھائی جو ہیں ہمارے ان کو بھی یومِ پاکستان مبارک اور ہمیں بھی یومِ پاکستان مبارک اور آپ سب کو بھی یومِ پاکستان مبارک بلکو ٹھیک کل آپ سیڈی اے کے کمپلینٹس کا ذکر کرے تھے کہ کچھ درجنوں افراج جو ہیں وہ کمپلینٹس کچھ لے کے آئے ہیں اچھا ان کا بھی یومِ ازادی کا معاملہ ہے دیکھئے یہ سیکٹر سی چودہ جو ہے کوئی پچاس کے قریب دستخط کر کے لوگوں نے مجھے پچاس افراد نے بھیجا ہے دوہزار آٹھ میں کامران لاشاری یہ ساری زمین ایکوائر کر چکے تھے دوہزار اٹھارہ میں اس کا ایوارڈ ہو چکا ہے زمین جو مالکان سے سیڈیو کو منتقل ہو چکی ہے لیکن ان کو ان کے حصے کے پلوٹ نہیں دیے جا رہے وہ ان کو الارٹمنٹ لیٹرز نہیں مل رہے یہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو زمین کے مالکان ہوتے ہیں جب کسی جگہ سیکٹر بنتا ہے ان کی زمین لے لی جاتی ہے ان کو پلوٹ دیے جاتے ہیں اس کے عوض اور وہ پلوٹ ان کو نہیں دیے جا رہے یہ سیڈی اے کے چیئرمین آمیر احمد علی سعید مہدی صاحب کے بیٹے ہیں ان کو اپنے باپ کے نام کی کوئی لاج تو رکھنی چاہیے اور یومِ ازادی کے موقع پر ان لوگوں کی فریاد بھی سننی چاہیے اور ان کو الارٹمنٹ لیٹر جاری کرنے چاہیے بجائے لیپ کے دروازے کٹ کٹ آنے کے وہ خود ہی انصاف دے دیں آپ چونکہ آپ عوامی شکایت کی جانے باہت آپ نے رخ کیا ہے سر وقت بھی تھوڑا سا بچ گیا ہے پروگرم حالانکہ ختم ہونے لیکن آپ ذکر کرے تھے حضرت شاہ کمال چشتی رحمت اللہ علیہ کے مظاہر کا کہ اس کے باہر کوئی صفائی کا نظام درست نہیں ہے آپ کو شکایت آئے ہیں کسور سے بھی یہ جو کسور میں کسور میں یہ شاہ کمال چشتی کا مظاہر ہے اس کے ارد گرد جناب ڈھیر لگ گئے ہیں گندگی کے اور اس کو فلس ڈیپو بنا دیا گیا ہے اور وہاں کسور کے لوگ اس کا احتجاج کر رہے ہیں اور کسور کی جو انتظامیہ ہے اس کے جو ڈیپٹک کمیشنر ہیں وہ کو خدا خوفی کریں یہ یہاں سے ڈیپو ہٹائیں کسی ویران جگہ پر لے کے جائیں اور یہ جو مزار ہے اس کی تقدیس کو بحال کریں اور اس کی فضاء جو ہے اس کو متفن ہونے سے بچائیں یہ لوگ مسلسل مطالبہ کر رہے ہیں لیکن یہاں مطالبے ہوتے چلے جاتے ہیں اور آواز ان پر کوئی کان دھرتا نہیں ہے تو کسور کے جو ڈیپٹک کمیشنر ہیں ان کو بھی توجہ دینی چاہیے جن لوگوں کے ساتھ ان کا سارا نظام چل رہا ہے ان کی بھی فریاد سن لیں شامی صاحب پروگرم کا وقت اہل وطن کو دیکھنے والوں کو ہماری جانب سے ایڈوانس میں جشنی آزادی مبارک اور شامی صاحب آپ کو جشنی آزادی کے ساتھ سال گرہ بھی ایڈوانس میں مبارک ہو ناظرین اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موقane جشنی آزادی موسیقی موسیقی تلنعا موسیقی